ہلو جی ویلکم بیک تو انیدر ویلوگ کیا حال چال آپ کا سب کا ٹھیک ٹاک مینی ویلوگ نمبر ٹونٹی ایٹ ویلکم بیک تو انیدر ویلوگ تو آج کے سینز کچھ ایسے ہیں کہ آج ہے پنڈی سے واپسی اپنے گھر ہریپور تو اسی چکر میں صبح صویرے اٹھے بٹ یہ ہے کہ واپسی سے پہلے رستے میں ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہے چیک اپ کروانا ہے ہمی کا تو صبح اٹھے ناشتہ وغیرہ کیا فرش ہو کے دو چار کام تھے وہ نمٹا کے آئے پارکنگ سے گاڑی نکالی گاڑی کو لے جایا گھر کے پاس کیونکہ گھر سے کافی دور ہے پارکنگ تو سارے نہیں آسکتے تھے پھر اس لیے گاڑی کو لے کے گھر کے پاس آئے گاڑی کھڑی کی گھر گیا گھر سے بلایا بھے جان چلیں جی اب آ چکے ہیں تو بیٹھیں گاڑی میں اللہ کا نام لے اور واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں تو بس نکل کے اللہ کا نام لے کے اپنے واپسی کے سفر پہ پنڈی کے روڈز پہ مجھے گاڑی چلانا نہ یقین کریں اللہ کی قسم سے کہ عذاب لگتا ہے باہر چلانے میں مزہ آتا ہے پنڈی کے روڈز پہ بہت زیادہ بٹ وہ بھی صرف اور صرف رات کے ٹائم دن کے ٹائم تو پنڈی کے روڈ پہ پیدل چلنا بھی عذاب ہے تو گاڑی چلانا تو پہ دور کی بات ہے تو پونچے ہسپٹل یہ ہے کہ باہر گاڑی میں ویٹ کرنا تھا اندر صرف جو ہے کہ پیشنٹ ہیلا ہو تھے پھر پیشنٹ کے ساتھ میں نے چھوڑا تھا چھوٹے کو نومی کو امی کے ساتھ وہ ہی تھا تو گرمی سے گاڑی میں برا آر لو رہا تھا آج کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو گرمی کچھ سیادہ ہی بڑھ رہی ہے ٹائم سے پہلے ہی تو گرمی میں بیٹھے بیٹھے دھل کیا کچھ کھانے پینے کا گیا جوس وغیرہ لے کے آئے سب کے لئے گرمی تو ان سے نہیں دور ہوتی بھٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ پیاس لگی تھی پیاس کا کچھ نے کچھ گزارا ہو جاتا ہے اور اللہ جانے آج کیا وجہ تھی ٹیکسلا روڈ پہ پنڈی جیٹی روڈ پہ خنپور روڈ پہ انتہا کی راشتی تو چھوٹے نے بولا بھئی جن مجھے مالٹے کا جوس پینے تو پھر گاڑی لگائی خنپور روڈ پر پھر آپ اگر فرمایش چھوٹے نے کیے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف چھوٹا پیئے تو پھر بھئی اب رکے ہیں تو پینا بھی سب نہیں ہے تو اس جوس کا کچھ مزہ بھی ہے جو اپنا ہی آتا ہے فریش فریش اپنی آنکھوں کے سامنے تیار ہوتا ہے اور دوب پہ بیٹھ کے پینے کا جو مزہ آتا ہے وہ آپ کو میں ویڈیو میں نہیں بتا سکتا تو پھر جاتے جاتے سوچا گھر کے لیے کچھ کھانے کے لیے مالٹے لے چلتے ہیں کیونکہ جوس تو یہاں پی لی ہے پھر یہ ہے کہ گھر بھی کبھی ایک بار دل کری جاتا ہے تو ایسے مالٹے پھر ریپور سے نہیں ملتے خنپور کا مالٹہ جو ہے نا پھر وہ خنپور کا ہی مالٹہ ہے وہ کئی اور سے آپ کو نہیں ملے گا پینڈی میں ہم کافی گھومے تھے تو گیس ابھی کافی تھی گاڑی میں بٹ میں نے اتیاطا ہمی کے خرچے پہ تھوڑی سی اور ڈلوالی کہ شوکل ملا اپنے بھی تو کرنا ہوتا ہے نا تھوڑی سی پھر گیا سو بندہ سٹی میں گھوم لیتا ہے دو ادھر تو خنپور ڈیم پر رکنے کا دل تھا تھوڑا بہت بٹ طبیعت کوئی ٹھیک نہیں تھی میری میرے سر میں کچھ شدید قسم کا درد ہے اور کافی دنوں سے درد ہے یہ درد ختم ہی نہیں ہو رہا بہرحال کافی لمبے سفر کے بعد کیونکہ آج سفر کافی لمبا ہو گیا تھا ڈاکٹر کی وجہ سے آخر کر شوکر اللہ کا گھر پہنچ گئے ہیں اب گھر پہنچ گئے نیکس شیڈیول یہ ہے کہ میں نے جانا ہے بال گھٹوانے داری وغیرہ سیٹ کروانے کیونکہ آلت ویشیو والی ہوئی ہے ویشیو والی تو گیا گاڑی کھڑی کرنے ساتھ حویس بھائی بھی تھے گاڑی پارکنگ میں لگائی اب گاڑی کا کام بھی کروانا ہے بٹو انشاءاللہ صبح فس ٹیم جائیں گے اور کل کے ولاگ میں پھر آپ کو شوکر ملہ شو کروائیں گے ابھی ڈیریکٹ چلتا ہوں بال کٹوانے بال کٹوانے کے گھر چلتے ہیں پھر گھر چل کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے آیا دکان پہ تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے مجھے اپنی باری کا ویٹ کرنا پڑا اور اس باری اس ویٹ کے دوران صرف اور صرف میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کی لڑائیاں سنتا دو پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں دو نون لیگ والے بیٹھے ہیں انہوں نے دماغ کھا مارا ہے شکر کیا باری آئی بال کٹوانے در ہی سیٹ کروانے اور آگیا گھر تو یہ تھے آج کے سین انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کل کے ولاگ میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ